سلام علیکم آج ہمیں ریسی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے مونگ مسور کی دال اس کو ہم ایک ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تاکہ بچے بھی شوق سکھائیں اور چلنجی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ہاف کپ مونگی کی دال ہے ایک کپ مسور کی دال ہے ایک تیسپون نمک ہاف تیسپون حلدی ہاف تیسپون چاٹ مسالہ ایک تیسپون پساوہ سوکا دھنیا اور ایک تیسپون لال مرچ ایک سے ڈیر کپ چکن کور میں کا یہ میرے پاس سالن ہے ایک کیوب ہم اس کے در چکن یخنی کی ڈالیں گے ایک سے ڈیر کپ تک ہم آئل یوز کریں گے یہ دونوں دالوں کو میں نے اچھے سے پانی میں دھو گے اس کو پانی میں سوک کرنے رکھ دی ہے دس سے پندرہ منٹ کے لیے یہ جی پریشر میں 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 نے دال کے ساتھ نمک سوکھا دھنیا حلدی سرکمش ڈال دی اب اس کو ہم پان سے ساتھ منٹ کی سٹیم دیں گے پان سے ساتھ منٹ کی سٹیم کے بعد پریشر کھولیا اس ٹائم پر اس میں ایک چکن یخنی کیوب ڈال دوں گی اسی وجہ سے ہم نے سٹارٹ میں نمک ذرا کم رکھا تھا کیونکہ یخنی کیوب میں نمک ہوتا ہے دال کو اور یمی بنانے کے لیے کہ بچے بھی شوق سے کھائیں ہم اس کے اندر چکن پان سے چھ بوٹیاں چکن کے لیے لیں اس کو بوائل کر لیں اور شیٹ کر کے آپ ڈال دیں اور اگر آپ کے پاس فریج میں کوئی رات کا سالن کوئی چکن کا سالن یا کورما وغیرہ پڑا ہو تو اس میں سے ہڈی نکال لیں اور وہ سالن اس ٹائم پر اس میں ڈال دیں بلکل ویسا ہی حلیم جیسا ٹیسٹ آ جائے گا میں بھی اس ٹائم پر وہی فریج کا سالن ڈال رہی ہوں یہ میرے پاس چکن کا سالن تھا جس کو میں نے فریز کر دیا تھا اور اس میں سے ہڈی نکال لی ہوئی ہے اب میں یہ سارے اس کے اندر ڈال دوں گی اندر جو ہے ایک ٹی سپون جو ہے زیرہ ڈال دیں گے زیرہ ہلکا سا گرم ہوگا تو ہمیں اس کا تڑکہ ڈال کو لگا دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ڈال بلکل تیار ہے نمک میں جب آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ بلکل حلیم فلیور کی ڈال ہوگی ٹیسٹ میں میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ہاف کپ میرے پاس مونگی کی ڈال تھی ایک کپ مسور کی ڈال تھی اس میں نمک سورکمچ حلدی چاٹ مسالہ اور بساوہ سوکا دھنیا ڈالیں گے ایک کپ سے ڈیڑ کپ تک آپ آئل ڈال سکتے ہیں تین سے چار ہری میرچیں ایک ٹی سپون زیرہ تھا میرے پاس ایک کیوب یکنی کیوب تھی چکن یکنی کیوب اور ایک سے ڈیڑ کپ جو ہے میرے پاس چکن کورمے کا سالن تھا ڈال کو میں نے دیس منٹ سوک کیا اس کے اندر نمک حلدی سورکمچ چاٹ مسالہ اور بساوہ سوکا دھنیا ڈال کی اس کو ساتھ سے آٹھ منٹ کی سٹیم دے دی اس کے بعد ہم نے پریشر کھول کے اس میں یکنی کی کیوب ڈالی اس کو ایک سے دو منٹ پکا کے اس کے اندر چکن کورمے کا سالن ڈال کے ہم نے اس کو دس منٹ پکایا ساتھ میں پھر اس میں آئل میں زیرہ ڈال کے اس کا تڑکہ لگا دیا اس کو پراتھوں کے ساتھ یا بوائل رائز کے ساتھ سرف کریں ٹیس میں بہت اچھی ہوگی اچھی لگی تو ضرور بتائیے گا اوکے جی اللہ حافظ